اسلام علیکم دوستو یہ جو آپ آرچڈ دیکھ رہے ہو یہ زڑورہ پلواما میں ہے اور اس کا منیجمنٹ اس سال ہاتی کشمیر کے انڈر ہوا اس ویڈیو کو میں نے 23 اگست کو دن کے 12 بجے شوٹ کیا ہے دیکھیں دوستو اس آرچڈ کی میں اگر بات کروں تو ٹوٹل نمبر آپ سپریج جو اس سال آج تک اس میں ہوئی ہے وہ 12 ہے اس میں ناؤ فانجسائیڈز ہے اور جو رمیننگ تین سپریج ہے اس میں ایچ ایمو انسیکٹسائیڈ اور ایک نیوٹریشن سپریج ہے اگر فانجسائیڈز کی بات کرے تو اس میں مینکوزیو پروپینیو زائرام ڈوڈین اور کومبو فانجسائیڈز میں نے سپریج کرائے ہیں ایک ہی ٹائم ایسا آیا جب میں نے ان کو ہائی مالکیول کومبو فانجسائیڈ رکمنٹ کیا باقی جتنے بھی اس میں کومبو یا باقی سارے فانجسائیڈز جتنے بھی سپریج ہوئے ہیں وہ سارے لوگ کاؤس فانجسائیڈز سپریج ہوئے ہیں اگر ڈیزیز کی میں بات کروں اس آرچڈ کی پٹیکیولرلی سکیب کی ایز آن ناؤ آج کے ڈیٹ کی میں اگر بات کروں تو لیس دین وان پرسنٹ حالانکہ کتنا ہے وہ ایکچوال ہمیں ہارویسٹنگ کے ٹائم پر پتا چلے گا اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو بائی پوسٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کی اس آرچڈ میں ایکچوال میں کتنا ڈیزیز پھر کتنا ہمیں سکیب دیکھنے کو ملا اس سال ہم نے پلواما میں یا جو ہمارے لو لائنگ ایریاز ہیں سمر ایشوز بھی کافی ہوئے جس میں لیف فال بھی بہت جگہ پہ ہوا کہیں پہ تین پرسنٹ کہیں ٹویلک کہیں ٹوانٹی کہیں تھائٹی ڈیفرنٹ کانشنز میں ہم نے ڈیفرنٹ لیف فال ہوا اس آرچڈ کی میں اگر بات کروں تو ایٹ اس لیس دین ٹو پرسنٹ یعنی جو لیف فال اس میں ہوا وہ لیس دین ٹو پرسنٹ تھا اس آرچڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو اکثر ڈاکٹر تاریک رسول سربی اپنے ویڈیوز میں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کی ٹائمنگ اگر آپ نے فانجسائٹ ٹائم لی سپری کیا تو آپ کو ہمیشہ اس میں ریزرٹس اچھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے پھر چاہے آپ لو اینڈ مالکیل لے یا ہائی اینڈ مالکیل لے ہائی کاسٹ مالکیل لے آپ کو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں دیکھنے کو ملے گا سو صرف یہ آرچڈ نہیں بلکہ اور بھی کچھ فارمرز میرے ساتھ اس سال جڑے تھے تو ان کے بھی آرچڈ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ان میں کیا کیا سپریز میں نے اس سال کر آئے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن کانڈشن سبوں کی سیم ہے کوئی سامر ایشو نہیں اور کوئی ڈیزیز نہیں کوئی مطلب لیس دین وان پرسنٹ سکیب ہر جگہ ان آرچڈ اس میں ایز آن نہ ہو تو اگر آپ ہنج سائیڈ کو ٹائم لی سپری کرتے ہیں تو ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس آرچڈ کو دیکھیں گے اس کا فریوڈ بھی بہت اچھا ہے اس کے لیوز بھی اچھے ہیں لیف فال بہت کم ہوا ہے آلٹرنیریا تھوڑا سا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن آلٹرنیریا سے کوئی زیادہ پھرک فروٹ پہ ہمیں یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ہلکا آلٹرنیریا ایسا نہیں ہے کہ آلٹرنیریا نے پورا ختم کیا ہے ہلکا سا آلٹرنیریا ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب کیونکہ یہ زڑورہ ایریا میں ہے تو بہت سارے ہمارے فارمرز جو ویسنیٹی میں وہاں رہتے ہیں اس آرچڈ کے ویسنیٹی میں تو ان کو اس آرچڈ کے بارے میں پتا ہے جو ویسنیٹی میں آرچڈ سے ان کا لیف فال ایراؤنڈ کہیں پہ 20 کہیں پہ 30 پرسنٹ ہوئا ہے سکیب بھی کہیں کہیں پہ ہے ٹھیک تھاک لیکن اگر آپ اس آرچڈ کو دیکھنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ وہاں ملنا چاہتے ہو تو آپ نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے شام کو پانچے چھے بجے تاکہ دن میں آپ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور مجھے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کومیٹ میں لکھ سکتے ہیں میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ اس کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم وہاں مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد آپ تک لانے کا بیسک صرف اتنا ہی تھا کہ فانجسائیڈ کی ایمپورٹنٹ جو تاریک سر پچھلے چار سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو وہی میں نے دکھانے کی کوشش کیا ہے حالانکہ اور بھی بہت سارے آرچڈ سے میں ان کا بھی سارا ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں آپ میرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ